بسم اللہ الرحمن الرحمن بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بولایا جائے گا اس کے سامنے ریجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائے گا ہر ریجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے تو بتا میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا اے میرے رکھ ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کر یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں ہے اور کوئی نیکی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے یاد رکھو آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکرہ نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہ و رسولہ بندہ ارز کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے امبار کے سامنے اس ٹکرے کی کیا حیثیت ہے جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گے اور کاغذ کا ٹکرہ دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں آمین سم آمین